اور یہ اندی تکلید باعث بنی تھی کہ پچھلی چند نسلوں سے یہ علماء ان کو بتا رہے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں ہم اس کے منتظر ہیں اور جب وہی رسول آیا جب انہوں نے جو دین کی خراب شکل اپنی عوام کو بتائی ہوئی تھی خود تحریف کی ہوئی تھی جب اللہ کے رسول نے حقیقی دین بتایا جو حضرت موسیٰ والا دین تھا جو حضرت عیسیٰ والا دین تھا اللہ کے دین میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہوتا جب رسول نے اصل خالص دین کا پرچار شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں کرتا ہے یہ کیسی باتیں کرتا ہے وہ جو اپنی جنت کنفرم کر کے بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ نے ان کے ٹکٹ کینسل کرنا شروع کر دیئے اللہ قرآن نے فرمایا ان سے کہو اگر صرف جنت تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنہ کرو ابھی پہنچاتا ہوں تمہیں جنت میں چاہتے ہو پھر خود فرمایا کہ یہ اپنی بیمانیوں کی وجہ سے اپنے غلط عمال کی وجہ سے اے رسول ابدا موت کی تمنہ نہیں کرے گا قرآن ایک ٹیسٹ یہ نہیں کریں گے موت کی تمنہ آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کہ جب کربلا کے واقعے میں سنتے ہیں امام نے شہزادے سے پوچھا موت کو کیسا پاتے ہو شہزادے نے آگے سے سوال کیا ہم حق پر ہیں امام نے فرمایا ہم حق پر ہیں ہم حق پر ہیں